بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں صلاح الدین ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرول ٹی وی آج عمران حان کے جو نئے بیانات سامنے آئے ہیں اس کے پر بات کریں گے عمران حان نے کہا ہے کہ وہ رشیہ سے تیس سستہ پٹرول اور گندم لینے جا رہے تھے اور اس کے لیے معاہدے کیے جا رہے تھے اور وہ ان پراغرس تھے جبکہ سیم ٹائم پہ ویسٹرن جو انٹرفیرنس ہوئی ہے جو کانسپریسی عمران حان نے کہا ہے کہ ویسٹ نے اسپیشلی امریکہ نے کیے اور اس کے نتیجے میں رجیم چینج کیے پاکستان میں تو اس سے وہ تمام معاہدے ختم ہو گئے کیونکہ شہباز گورنمنٹ نے اس کو آگے پرسو نہیں کیا جبکہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ چلنا اور اس کے تحت پاکستانی عوام پر پٹرول بام ڈیزل بام اور نہ جانے کون کون سے بام جو ہیں وہ گرائے ہیں اور اب ڈالر بھی انچی اوران بڑھتا جا رہے اور اسی طرح پٹرول اور ڈیزل بھی بکابو ہو گئے ہیں اور ان فیکٹ ایک دن کے اندر تیس روپے کے اضافہ کر دیے گئے جو کہ پاکستانی عوام کی سامنے سے بالکل باہر ہے اور آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے مطابق یہ پرائیسز دو سو ستر روپے تک لے کر جائی جائیں گی اور تب جا کر آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ پاکستان خان کے لیے جو فارملی سٹارٹ ہوگا اور یہ کام اگلے دو مینوں کی اندر کیا جائے گا اس کے بارے میں مختلف چینلز نے مختلف رپورٹس دی ہیں لیکن جو انکر امران ریاض خانے انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ حکومت اب اس بات پہ آمادہ ہے اور اس بات کو انہوں نے اپنے اندرون خانہ تے کر لیا ہے کہ وہ اپنے ٹینل اور پورا کریں گے اور امران خان کو یا الیکشنز کو فل فور کوئی موقع نہیں دیا جائے گا اس سلسلے میں امران خان نے جب دھرنا دیا تھا پچیس مئی کو اور چھبیس مئی کو وہ اسلامباد میں انٹر ہو گئے تھے جبکہ رانہ سنولہ نے کہا بھی تھا کہ ان کو انٹر نہیں ہونے دیں گے ایک تو امران خان نے اسلامباد میں انٹر ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ عوامی طاقت اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور وہ اسلامباد میں داخل نہ ہو سکتے ہیں سیکنڈلی انہوں نے دھرنا اس لیے ختم کیا امران خان کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری قوم کا مزید نقصان ہو کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ املاک تباہ ہو یا لوگوں کو زخمی کیا جائے یا قتل کیا جائے کیونکہ یہ امپورٹرٹ سرکار نے ہر طرح کے حربے ازمائے ہیں ان پر شیلنگ کیے اور پولیس گردی کا برگور مظاہرہ کیا گیا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی کشمیر کا یہ کشمیر ہائیوے نہیں بلکہ یہ شاید کوئی کشمیر کے اندر کا کوئی واقعہ ہے جو بارتی فوج اور بارتی پولیس جو ہے وہ کشمیر ہائیوے پر جیسا سلوک کرتی ہے ویسا سلوک اسلامباد میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ کیا گیا اور امران خان نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح سلوک جو ہے وہ برقرار رکھا جائے اور میری عوام مزید سفر ہو اس لیے انہوں نے چھے دن کالٹی میٹم دے کر اسی ٹائم دھرنے کو ختم کر دیا تھا اور اس کے بارے میں امران خان سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ امران صاحب اگر آپ لوگوں کو دھرنے میں بلاتے ہیں تو پلیس اپنی سوچ کو کنکریٹ رکھئے اور اگر آپ نے کوئی سخت فیصلہ لینا ہے اور اگر آپ لینا چاہتے ہیں اگر آپ لے سکتے ہیں تو پلیس اسی امید کے ساتھ قوم کو بلائیے کیونکہ قوم آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے لیکن اگر آپ آگے کھڑے نہیں ہوں گے اگر لیڈر تیار نہیں ہوگا تو میرے حال سے قوم کے باہر نکلنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا اور الٹا قوم نقصان اٹھائے گی اور اس سلسلے میں آپ سے یہی گزارش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو پہلے مضبوط کیجئے کیونکہ پہلے بھی آپ ایک بار حکومت چھوڑ چکے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ آپ نے حکومت چھوڑی ہے آپ کو حکومت چھوڑنی نہیں چاہیے تھے آپ کے اوپر کوئی بھی دباؤ تھا بیرونی دباؤ تھا یا اندرونی دباؤ تھا آپ ملک کے وزیراعظم تھے الیکٹڈ پرائیم منسٹر آف پاکستان آپ نے اس ٹائم پہ بھی پریشر کو قبول کیا اور حکومت چھوڑ دی آپ نے حکومت نہیں چھوڑنی تھی آپ شیخ حسینہ واجد کو دیکھ لیجئے وہ کس طرح سے ملک سے لائے رہی ہے حالانکہ اس کے خلاف بھی بغاوت بہت ہوتی ہے اس نے تو خیر شاید بہت ساری حدیں پار کر دی لیکن آپ کیا اپنی ملک کی جو مشینری ہے اس کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے حالانکہ آپ کو پرائیم پوزیشن پر پٹھایا گیا پرائیم منسٹر آف پاکستان میں آیا گیا اس کے بہوجود اگر آپ نہیں کر سکے تو I'm sorry to say کہ آپ شاید نہیں کر سکیں گے تو کائنڈلی اگلی بار اگر آپ الیکشنز میں جا رہے ہیں یا عوامی طاقت کے ساتھ دوبارہ اسمبلی میں جا رہے ہیں تو کائنڈلی make sure کہ آپ اپنے اندر enough courage لے کے آئیں کہ آپ نے ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ خود کرنا ہے نہ کہ حکومت چھوڑ دینی ہے اس بات کا خیال رکھئے شکریہ